پیارے دوستو جیڈے شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہوں اسماعیل میرٹھی اردو کو جدید نظم سے روشناس کرانے والوں میں اسماعیل میرٹھی کو نمائی مقام حاصل ہے 1857 اس ویک کی ناکام جنگ آزادی کے بعد سرسید تحریک سے اقلیت پسندی اور ذہنی ویداری کی جو فضاء قائم ہوئی تھی اس میں بڑوں کے لہجے میں باتیں کرنے والے تو بہت تھے لیکن بچوں کے لہجے میں سامنے کی باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا پہلے پہل اردو کے قائدوں اور اپتدائی کتابوں کی ترتیب کا کام پنجاب میں محمد سن آزاد نے اور ممالک متحدہ آگرہ و عوض میں اسماعیل میرٹھی نے کیا بچوں کا عادب اسماعیل میرٹھی کی شخصیت کا محض ایک رخ ہے وہ اردو کے ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے جدید اردو نظم میں اولین حیاتی تجربات کیے اور مورا نظمیں لکھیں اسماعیل میرٹھی کو محض بچوں کا شاید سمجھنا غلط ہے ان کی تمام تحریروں کا خطاب بڑوں سے نہ سئی ان کے مقاصد بڑے تھے ان کی شخصیت اور شاعری کثیر الجہد تھی بچوں کا عادب ہو جدید نظم کے حیاتی تجربات ہوں یا غزل کسیدہ مسنوی ربائی اور دوسری اصناف سخن اسماعیل میرٹھی نے ہر میدان میں اپنا لوہہ منوایا اسماعیل میرٹھی کی نظموں کا اولین مجموعہ ریزہ جوہر کے نام سے اٹھارہ سو پچاسی میں تباہ ہوا تھا جس میں کئی نظمیں انگریزی نظموں کا ترجمہ ہیں ان کی نظموں کی زبان نہایت سلیس و سادہ ہے اور خیالات صاف اور پاکیزہ وہ صوفی منش تھے اس لئے ان کی نظموں میں مذہبی رجحانات کی جھلک ملتی ہے ان کا خاص مقصد ایک خوابیدہ قوم کو ذہنی فکری اور عملی حصیت سے بدلتے ہوئے ملکی حالات سے ہم آہنگ کرنا تھا اسی لئے انہوں نے بچوں کی ذہن سازی کو خاص اہمیت دی ان کی خواہش تھی کہ بچے صرف علم نہ سیکھیں بلکہ وہ اپنی تہذیبی اور اخلاقی روایات سے بھی باخبر رہیں اسماعیل میرٹھی بارہ نومبر اٹھارہ سو چورتالیس اسویکو میرٹھ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام شیخ پیر بخش تھا ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی جس کے بعد فارسی کی آلہ تعلیم مرزا رہیم بیک سے حاصل کی جنہوں نے مرزا غالب کی کاتے برہان کے جواب میں ساتے برہان لکھی تھی فارسی میں اچھی استعداد حاصل کرنے کے بعد وہ میرٹ کے نارمل سکول ٹیچرز ٹریننگ سکول میں داخل ہو گئے اور وہاں سے مدرسی کی اہلیت کی سند حاصل کی نارمل سکول میں اسماعیل میرٹھی کو علم ہنسا سے خاصی دلچسپی تھی اس کے علاوہ اس سکول میں انہوں نے اپنے شوق سے فیزیکل سینس اور علم حیات بھی پڑھا سکول سے فارغ ہو کر انہوں نے رڑکی کالج میں اور زیر کی کورس میں داخلہ لیا لیکن اس میں ان کا جی نہیں لگا اور وہ اسے چھوڑ کر میرٹ واپس آ گئے اور سولہ سال کی عمر میں میکمہ تعلیم میں بطور کلرگ ملازمت کر لی اٹھارہ سو ستا سٹھ عیسوی میں ان کا تقرر سہار ان پور میں فارسی کے استاد کی حصیت سے ہو گیا جہاں انہوں نے تین سال کام کیا اور پھر میرٹ اپنے پرانے دفتر میں آ گئے اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی میں ان کو آگرہ کے سینٹرل نارمل سکول میں فارسی استاد مقرر کیا گیا وہیں سے وہ اٹھارہ سو نانوے عیسوی میں ریٹائر ہو کر مستقل میرٹ میں مقیم ہو گئے ملازمت کے زمانہ میں ان کو ڈیپٹی اسپیکٹر آف سکولز کا عوضہ پیش کیا گیا تھا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس میں سفر بہت کرنا پڑتا ہے مولانا کی صحت کبھی اچھی نہیں رہی ان کو بار بار درد گردہ اور درد کونلج کی شکایت ہو جاتی تھی حکہ بہت پیتے تھے جس کی وجہ سے برانکائٹرز میں بھی مبتلا تھے یکم نومبر انیس سو سترہ عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا اسمہیر میٹھی کو شروع میں شاعری سے دلچسپی نہیں تھی لیکن ماثرین بالخصوص کلک کی صحبت نے انہیں شیر گوئی کی طرف مائل کیا ابتدا میں کچھ غزلیں کہیں جنہیں فرضی ناموں سے شائع کرایا اس کے بعد وہ نظموں کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجمے کیے جن کو پسند کیا گیا پھر ان کی ملقاتوں کا سلسلہ منشی زکاہولا اور محمد سین آزاد سے چل پڑا اور اس طرح اردو میں ان کی نظموں کی دھوم مچ گئی ان کی قابلیت اور عدوی خدمات کے سلے میں حکومت وقت نے ان کو خان صاحب کا خطاب دیا اسمہیر میٹھی کے کلام کے متعلقے سے ہمیں ایک ایسے ذہن کا پتہ چلتا ہے جو مخلص اور راستگو ہے جو خیالی دنیا کے بجائے حقیقی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے انہوں نے کائنات کے حسن کی تصویریں بڑی چابک دستی سے کھینچی ہیں ان کے ہاں انسانی ابتلا اور کلفتوں کے نقوش میں ایک نرم دلی اور خلوص کی لہریں موجزن نظر آتی ہیں وہ زندگی کے ناپائے داری کے قائل ہیں لیکن اس کے حسن سے موں مڑنے کی تلقین نہیں کرتے ان کے کلام ایک روحانی خلش اور اس کے ساتھ حزن کی ایک ہلکی سی تیہ نظر آتی ہے وہ خواب و خیال کی دنیا کے شاعر نہیں بلکہ ایک عملی انسان تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں